اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہاست باگلی بلوچ اڑواز فارمنگ ٹی وی یوٹیوب چینل سے ناظرین آج آپ کے لیے جو میں ویڈیو لے کے حاضر ہوں کیونکہ سیزن آرہا ہے گندم کا اگلے پانچ دست دن میں شروع ہونے والا ہے اسی حساب سے ایک بڑی زبردست ویڈیو لے کے حاضر ہوں یہ شہر ہے جی قبولہ شریف تحصیل عارف والا زلہ پاک پتن یہ بڑی بزے کی ویڈیو ہے فیٹ لوارڈا کی مشینیں ہارویسٹ ہیں جن کو کہتے ہیں کہ وہ مشینیں فیٹ لوارڈا کی جن کو حاجی مصطفی صاحب جمشیر صاحب ان میں تھوڑی سی وہ کٹ وڈ کر کے اپنے طریقے سے انجینرنگ کر کے تو یہ توری بھی بناتی ہیں یہ توری بنانے والی جتنی ہارویسٹ ہیں یہ حاجی مصطفی صاحب نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا پاکستان میں اور آج تک ان کے پاس ہی یہ تقریباً ہر سیزن میں تین چار سو بند کے تیار ہوتی ہیں آگے جاتی وہ سیل پرچیز کا کام بھی کرتے ہیں ان کی اپنی مشینیں بھی ہیں ہارویسٹنگ کی جو کہ توری براتی ہیں اور اس کے علاوہ پورے پاکستان میں وہ ان کی سپلائی بھی دیتے ہیں باہر سے اٹلی سے فیٹ کی مشینیں منگواتے بھی ہیں اسی سلسلے میں یہ کیمرومنٹ سب اگر آپ کو دکھا سکیں اس گاؤں کے پیچھے بھی دکھا سکیں چاروں طرف آپ کو کوئی تقریباً پانچ سو ہزار کی تعداد میں یہاں پہ آپ کو ہارویسٹنگ ملے گی اگر مختلف بلاکتوں میں دکھا سکیں حاجی مصطفیٰ صاحب اسی پہ کام کرتے ہیں سارا سال انہیں کو تیار کرتے ہیں منگواتے ہیں ان کے ساتھ توری والے سسٹم لگاتے ہیں وہ خود بناتے ہیں اگر آپ یہ پیچھے نظر مارے تو وہ پسو مشین کو توری والا سسٹم لگا ہوا ہے اس مشین کا لگ رہا ہے لڑکے کام کر رہے ہیں یہ مشین بھی کھلی ہوئی ہے ان کو بھی ابھی لگ رہا ہے تو حاجی مصطفیٰ صاحب موجود نہیں ان کے بڑے بیٹے یہاں جمشیہ صاحب موجود ہیں ابھی ان سے ہم پوچھتے ہیں باقی کی ڈیٹیل سلام علیکم جمشیہ صاحب کیا حال ہے جی بھائی جمشیہ دیکھتا ہے تھے میرے کول سامنے آجو دوسرا ہے کہ اپنی آواز تھوڑی بھی اچھی رکھنی ہے آج انہیں میری آواز سون رہے ہو نا انہیں کچھ ہی رکھنی تاکہ دینیداروں نے سمجھ آ سکے اپنے بارج دسو اپنے والد صاحب دی ہسٹری دسو آر ویسٹاں دی اچھی آواز سے ہماری بھی ہسٹری یہی ہے ہماری پاکستان میں تقریباً پکارا سے پہلی ورکشاب ہماری ادھر ہے کبولا میں آپ نے پہلی ورکشاب بنائی ہے حاجی مصطفیٰ صاحب نے آواز پھر اچھی کر لو تھوڑی جی پہلی ورکشاب ہماری جی یہ کام ہم یعنی توڑی والی یہ اٹلی سے ویسے آتی تھی آر ویسٹ نے آپ نے اس کے پیچھے توڑی والا نظام لگایا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اے ان دسو کی اے مشینہ جڑیاں فیٹ دیا نے اٹلی تو امپورٹ بھی کر دے ہو منگا دے بھی ہو زینیدارہ سیل بھی کر دے ہو اچھا ہونے نہ دے ریٹ کی تو تو کتے اچھا ایک چھوٹی وڈی دا فرق ہے پھر نئی پرانی دا فرق ہے اے دے بارچ اگر کوئی توڑے نہ رابطہ کرے تو اتھے آکے تو توڑے کو منومات لے سکتا ہے تو سی انہوں دے ہوگے باقی توڑیاں اپنیاں مشینہ بھی رینٹل چل دیا نے کنیا مشینہ نے ساتھ مشینہ توڑیاں ذاتی نے مختلف پھر نیاں چل دیا نے توڑی بڑھانا لیاں بدر گنم بھی کر دیا نے توڑی بھی ہو دیا دی بنا دیا نے اچھا جم شہ صاحب اے دست ہو کہ اگر کوئی بھی بندہ پاکستان دے کسی خانے چون آ رہے توڑے کوڑا چاہا رہے کہ میں انہوں نوی مشین لب دے یا پرانی یا بدلے کے مشین ملنی چاہیے دی توڑے کوڑا مل جائے گی فوراں انہوں اویل کرو گے سیزن واستے اچھا ٹھیک ہو گیا تے اے دے بارے چھے اے جڑیاں مشینہ نے اے توڑی آ لیاں کنہ ایک دن چھوڑی بنا لیاں نے کر دیا جڑیاں وڈی مشین کھڑی ہے تقریباً پندرہ تو اٹھارا اکڑ بھی اکڑ اکڑ چالی جانے لواڈا جڑی مسامنے کھڑتی ہے اے پندرہ تو بھی اکڑ بنا لیاں لیاں چھوٹیاں دس گیارہ بارہ اکڑ تک کر جانے ہیں اینا دا رینٹ کمنا ہوں دا اکڑ دا اکڑ دا اکڑ دا ڈیزل دے صاحب دن با دن منگیائی ہو رہی کو پتہ نہیں چاہلے کہ ہلی کی ہونا ہے اندازن کی تک چلے گا تقریباً ستارہ تو سارہ ہزار بے اکڑ دا اینا دا چلے گا ریٹ چلے گا کیونکو ڈیزل مسلسل مینگا ہو رہے اچھا جمشید صاحب ہونے میں کیمرہ میں انہوں عرض کریں گے توڑے چیرے دے نزدیک کا وے اپنے والد دا یا اپنا نمبر اچھی حوات چھ بولنا نمبر دا زیرو تین سو پورا ستاسیٹھونجا چھے سو ساٹھ ہے والد صاحب دا زیرو تین سو پورا ستاسیٹھونجا چھے سو ساٹھ ہے والد صاحب دا زیرو تین سو پورا ستاسیٹھونجا چھے سو ساٹھ ہے والد صاحب دا زیرو تین سو پورا ستاسیٹھونجا چھے سو ساٹھ ہے والد صاحب دا اے سی ہارویسٹرہ دا جائزہ مطلبے اے ہارویسٹرہ پاکستانے چھے پہلی دفعہ حاجی صاحب نے ہی حاجی مصطفیٰ صاحب نے ان عدے پچھے توری علا سسٹم لگایا ہے جڑا تسی دیکھ رہے ہو پورے پاکستان چل دا ہے آج کل ان عدے ریپیرم بھی کر دے نے جڑیاں نمیہ مشینہ امپورٹ ہو دیا نے ان عدے پچھے بھی سسٹم لگ دا ہے کیونکہ سیزن شروع انچہ باقی پندرہ دن رہ گئے نے فیرے نا مشینہ نے مخت مطلب پورے پاکستانے چھے پھیل جاؤنا ہے او تو کٹائی کرنی ہے گنم بھی کچھ رینٹل جان گیاں کچھ وکے جان گیاں سیل پر چیز اون گیاں کسے بھی سلسلے چھار ویسٹرہ دی لیوارڈا اٹلی فیٹ اور دوسریان لے مصطفیٰ صاحب راندہ آتے جمشیر صاحب راندہ نمبر تو اڈے کل مجود ہے اے دے دوسری رابطہ کر کے مشینہ خرید بھی سکتے ہو سیل بھی اپنیاں کر سکتے ہو اور رینٹل بھی بنگوا سکتے ہو کہ ناظ ناظرین اسی یہ ساری میند تو اڈے لی کرنیاں تے تو اڈے کل سانو اے ہی چاہی دا ہوندہ چینل نو کرو سبسکرائب ویڈیو نو کرو لائک دوسرے زیمیدارہ نو شیئر کرو تاکہ او بھی یہ دے تو فیدات چک سکن پاکستان زندہ بات تیرانہ نظر ایک ہور کا ایمبرمنن اینا نو لگا دے دا شکریہ یہ سولہ وانوے کا کھیت ہے پچھلا بارہ دوسرا کھیت بھی آپ تو وزٹ کروایا تھا وہ کل کٹے گا یہ دوسری سائیڈ پہ ہے تو یہ آج کٹ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مشین چلی ہوئی ہے تو اس کے لیے کٹا جا رہا ہے امید یہ ہے کہ جو مشین والا بھی بتا رہا ہے یہ پیچھے دکھا ہے ایک دو اکڑ کٹ بھی گیا ہے تو ناظرین امید یہ ہے کہ ایٹی پلاس میں رہ گا یہ مشین والا بتا رہا ہے جس طرح سے وہ ٹینکیاں آ رہی ہیں کہ ایٹی پلاس یہ ویٹ کرے گا باقی ناظرین آپ کو سولہ بانوے کا پتہ چلی چکا ہے میری پچھلی ویڈیو میں اسی چینل پہ اس کی ڈیٹیل ہم بتا چکے ہیں اس کا اور پندرہ زیرو نو کا جو فرق ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل چکا ہے یہ ڈبل لگ سکتا ہے آپ اسی کو پہلے لگا کے اس کو کٹ کے دوبارہ لگا سکتے ہیں دوسرا فرق یہ کہ اس کا سٹا اس سے بڑھا ہے چاول اس سے بڑھا ہے پندرہ زیرو نو سے مارکٹ میں ریٹ اس کا زیادہ ہے اس کا جو بوٹا ہے وہ بڑھا ہے تو ناظرین آپ یہ نوٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین اس کا سٹا اس کا سٹا اس کا چاول انتائی مضبوط ہے اگر قریب سے کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے ماشاءاللہ ہاں ایک بات آپ کو ناظرین بتا دوں کیونکہ یہ سیڈ میں جا رہا ہے تو میں نے اس کو پانچ دن زیادہ خوش کیا آپ کے دیکھ سکتے ہیں کہ پوری طرح سٹ رہی ہے یعنی پچھتر دنوں پہ اس کی کٹائی ہو سکتی تھی میں سیونٹی نائن ڈیز میں کر رہا ہوں ایک دن کم اسی دنوں میں کہ اس کی اچھی طرح سے جو ہے نا وہ پکائی ہو جائے تو اس لیے میں نے جو ہے نا مزید اس کو چار دن دیئے ہیں ناظرین یہ وریٹی جو ہے انتہائی کامیاب وریٹی ہے ہمارے سوچ کے مطابق یہ آگے پانچ سات سال جو پاکستان کا منجی کا مستقبل ہے وہ سولہ پانوے پندرہ زیرو نو ایک سو چکا ہے کیونکہ اس کو بیماریاں فنجی سیڈ ہر طرح کے ایٹاک ہوتے ہیں ایک بیماریاں آتی ہیں اوپر سے دوائیوں کے اخراجات کسان کے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں ان سبی کا توڑ جو ہے وہ سولہ بار میں نے کور کی ہے تو جس بھی بھائی کو سیڈ چاہیے ہو وہ جو اوپر سکرین پر نمبر چل رہے ہیں اس پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی مزید معلومات چاہیے ہو سولہ پانوے کے بارے میں تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے تھینکیو